کچھ ساگ سبجیاں اور ڈالوں میں بھی پروٹین اور کئی طرح کے پوسک تتوہ پائے جاتے ہیں شریر کو تندرست رکھنے کے لیے پروٹین بے حد عوصیق پوسک تتوہ ہے تو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں پروٹین اور فائیور سے بھرپور کولتی کی ڈال کی ٹکی جو کی خاص کر پتھری کے لیے تو رامبان گھرے لو اوسدی ہو سکتی ہے اگر آپ یا بچے کولتی کی ڈال کھانا پسند نہیں کرتے ہوں تو اس کی ٹکی بنا کر کھلا سکتے ہیں کولتی کی ڈال ایک ایسی ڈال ہے جسے پروٹین کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ہیلو پرینڈس بیلکم ٹو مائی چینل اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک ٹوری کولتی کی ڈال لی ہے اس کو اچھے سے ساپ کر کے لیے ایک پروات میں ڈال کے ایک ایک چن کے لیے ہے آپ اس کو دھولیں گے اچھے سے باس کریں گے دو تین پانی سے فرینڈس کئی بار اس ڈال میں کنکر ہوتے ہیں تو یوج کرنے سے پہلے ایک پروات میں ڈال کے اس کو اچھی طرح چانٹ لیں دو تین پانی سے میں نے اس کو باس کر لیا ہے اب اس کو چھے سات گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیں گے اوبر نائٹ بھی اس کو رکھ سکتے ہیں یا دھوپ میں پانچھے گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں فرینڈس آپ دیکھ سکتے ہیں بھیگنے کے بعد ڈال کچھ ایسی ہو گئی اور کتنے اچھے سے پھول گئی اب اس کا پانی نکال دیں گے اس کا پانی بھی بہت گنکار ہی ہے اگر ہمیں یوج میں کرنا ہوگا تو تھوڑا پانی بعد میں یوج کر لیں گے کلتھی کی دال کے پانی کا سیون فائدہ مند مانا جاتا ہے کیونکہ یہ سٹون کو کڈنی سے باہر نکالنے میں سہتہ کرتا ہے اس کے نیمت سیون سے گردے میں پتھری بننے کی سمسیا کو کم کر سکتے ہیں اب اس کو پیس لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پیسیں گے اب کچھ مسالے ایڈ کریں گے آدھا انچہ درک پانچ چھے کلیا لسن ایک پیاج دو ہری مرچ اب ان کو ڈال دیتے ہیں ہری مرچ کو توڑ کے ڈالیں گے تھوڑا سا دھنیا اب ان کو پیس لیتے ہیں دیکھئے پیس کے تیار کر لی ڈال کو بری کر کے ہی پیسیں بری پیسنے سے آپ کی ریسپی بہت اچھی بنے گی دیکھئے دھنیا کا کتنا اچھا فلیور آ گیا اسی طریقے سے ساری ڈال کو پیس لیتے ہیں جو ڈال بچ گئے تھی اس کو بھی میں نے پیس لیا اس کو بھی ہاں ڈال دیتے ہیں میں اس کو چٹنی والے جار میں پیس رہی ہوں آپ بڑے والے جار میں بھی پیس سکتے ہیں ساری ڈال کو پیس کے تیار کر لیا ہے اب ہم ایڈ کریں گے ایک چمچ چاول کاٹا اس کو بائنڈنگ کے لیے ڈال رہے ہیں آدھا چمچ ہلدی پورڈر آدھا چمچ نمک ایک چمچ جیرہ پورڈر بھونہ کوٹا وزیرہ آدھا چمچ دھنیا پورڈر ایک چمچ لال مرچ پورڈر آدھا چمچ آمچور پورڈر یہاں پہ نمبو کا راست بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ چلی بلاکس دو پینچ ہنگ اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے اپنے ٹیسٹ کے اکاورڈنگ ہی ڈالیں اس دال میں مسالے ڈالنے کی بھی زیادہ جرورت نہیں ہے ہم زیادہ مسالے نہیں ڈالیں گے اچھی طرح پھینٹ لیں اس طرح کی کنسیسنیس ہی ہونے چاہیے زیادہ پتلہ پیٹر ہم نہیں بنائیں گے اب گیس آن کر دی توا گرم ہو گیا اب اس کو تیل سے گریس کریں گے آپ گھی سے بھی گریس کر سکتے ہیں میں سرسوں کے تیل سے گریس کر رہی ہوں آپ کوئی بھی تیل لگا سکتے ہیں اب چمچ سے تھوڑا تھوڑا کر کے بیٹر کو ڈالیں گے گیس کو میڈیا مانچ بھی رکھیں گے آپ کسی بھی سیپ میں منا سکتے ہیں چکور سیپ میں بھی منا سکتے ہیں پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد کمنٹ میں جرور لکھیں آج کی میری ریسپی آپ کو کیسی لگی تھوڑا سا تیل لگا لیتے ہیں بہت کم تیل میں بننے والی ٹکیاں ہیں اب دوسری سیڈ پلٹ دیتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو چلاتے رہیں اور ایسے دباتے ہوئے کوک کریں گے تاکہ دونوں سیڈ سے اچھے سے کرسپی ہو جائے فریڈس گیس کو میڈیم لو پہ رکھیں اور دھیرے دھیرے سکھنے دیں اگر ہم گیس کو زیادہ رکھیں گے تو اندر سے پچی رہ جائے گی اور باہر سے کالی ہو جائے گی تھوڑا سا تیل سے گریس کر دیتے ہیں دونوں سیڈ سے اچھے سے اُلٹتے پلٹتے سیکھیں گے ان کو اب کولتی کی ٹکیاں ٹیار ہیں ایک پلٹ میں نکال دیتے ہیں دوسرے بیچ کو بھی اسی طریقے سے بنائیں گے تیل سے گریس کریں گے دوسرے بیچ کو بھی اسی طریقے سے ڈالیں گے ساری ٹکیاں بنا کے تیار کر لیتے ہیں ساری ٹکیاں بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو چلیے اب سرب کر دیں گے دیکھئے فرینس ٹکیوں کا کتنا چلوکایا ہے ان کو دیں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ہری چٹنی کے ساتھ بھی ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دیکھئے فرینس بار سے کرسپی کرسپی اور اندر سے سوفٹ سوفٹ کی ٹکیاں بنی ہیں ان کو دیں کے ساتھ انجوائے کریں فرینس آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگے تو آپ بھی ٹرائے کر کے جرور دیکھئے گا اور میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینک کیو